جنتہ کی بھلائی کے لیے صرف نیک نیت کی ہی کافی نہیں ہوتی ہے یوجناک گوشنا اور فیصلوں کو زمین پر اتارنا بھی ضروری ہوتا ہے سرکاریں نیم قائدے تو بنا دیتی ہیں لیکن مدہ تو سب سے بڑا یہ ہے کہ وہ دھراتل پر کتنے اثردار دھنگ سے اتر پا رہے ہیں ان پر کتنا عمل ہو پا رہا ہے ہماری آج کی خبر اسی مسئلے پر کینڈرٹ ہے جس میں ہم بتائیں گے کہ نیتہ نگری کی ہیرہ حوالی کی وجہ سے کس طرح جنتہ کے کام پرواہویت ہو رہے ہیں ہمارا پہلا مدہ ہے مکمنتری ڈاکٹر موہن یاداؤ کا وہ فیصلات جس میں انہوں نے کہا تھا کہ منتری اپنے پربھار کے جلوں میں رات بتائیں گے دوسرا مدہ ہے پربھاری منتریوں کو جلے دینے میں دوری کا دھیان نہیں رکھا گیا ہے ان دونوں کارنوں سے عام لوگوں کے کام کاج پر عام لوگوں کے ہتوں پر کیا اثر پڑ رہا ہے دیکھئے دسوتر کی پرتال کرتی یہ ریپورٹ ہماری خاص خبر کی شروعات کرتے ہیں اس مدہ کے ساتھ جو مکمنتری ڈاکٹر موہن یاداؤ کے اہم فیصلے سے جڑا ہوا ہے مکمنتری نے اگست میں منتریوں کو پربھار والے زلے دینے کے بعد کیبینٹ میٹنگ کی تھی میٹنگ میں ڈاکٹر موہن یاداؤ نے منتریوں کو ان کے پربھار کے زلوں میں رات بتانے کے نردیش دیئے تھے آج دو مہینے بیچ چکے ہیں لیکن مکمنتری کے نردیش کا اثر مانو زیرو ہی رہا جانکاری کے مطابق اکہ دکھا منتریوں کو چھوڑ کر کسی بھی ماننیہ نے اپنے پربھار کے زلے میں رات نہیں بتائی دوسرا مدہ ہے پربھاری منتریوں کو زلے دینے میں دوری کا دھیان نہیں رکھا گیا ایک تو سرکار نے لمبے انتظار کے بعد جیسے تیسے پربھاری منتری بنائے اس پر بھی منتریوں کے گرہ زلوں سے پربھار کے زلے کی دوری کا دھیان نہیں رکھا گیا وہیں زیادہ تر منتریوں نے اب تک پربہار کے زلوں کا بمشکل ایک یا دو بار ہی دورہ کیا ہے جس سے زلوں کے مہتوپون کام اٹکے پڑے گیا دسوطر نے جب اس کی پڑتال کی تو دو بڑی وجہیں نکل کر سامنے آئیں دراصل سوبے کے کچھ منتری اوورلوڈ ہیں یعنی ان کے پاس ویبھاگی کام کاز کے ساتھ ہی زلوں کا پربہار اور سنگٹھن کی ذمہ داری بھی ہے ادھاہرن کے طور پر کیلاش ویجہ ورگیہ نگریہ وکاس ایوام آواز اور سنسدیہ کاری منتری ہیں انہیں دھار اور ستنا زلے کا پربہاری منتری بنایا گیا ہے ساتھ ہی ان پر مہراشتر چناؤں کا زمہ بھی ہے ویجہ ورگیہ کو ناغپور سٹی اور ناغپور گرامین زلے کی ذمہ داری دی گئی ہے جن میں کل 12 ویدھان سبھا سیٹیں آتی ہیں اب ان کی اپنی مجبوری ہے کہ اتنی زمداریوں کے بیچ وہ پربہار کے زلوں میں کیسے سمیت ہے ویجہ ورگیہ کا گرہزلہ اندور ہے اور انہیں اندور سے 707 کلومیٹر دور ستنا اور 62 کلومیٹر دور دھار زلے کا پربہار دیا گیا ہے وہ اب تک صرف ایک بار ہی ستنا جا پائے ہیں اگلے منتری ہیں پرہلات سہ پٹیل جو موہن سرکار میں پنچایت ایوام گرامین وکاس منترالے دیکھ رہے ہیں وہ بھنڈ اور ریوازلے کے پربہاری منتری ہے ساتھ ہی ان پر مہاراشتر ویدھان سبھا چناؤں کے لیے وردہ اور امرواتی زلے کی زمداری وردہ میں چار اور امرواتی زلے میں آٹھ ویدھان سبھا سیٹیں آتی ہیں پٹیل کا گرہزلہ نرسیمپور ہے انہیں نرسیمپور سے 525 کلومیٹر دور بھنڈ اور 318 کلومیٹر دور ریوازلے کا پربہار دیا گیا ہے یہی حال منتری وشواز سارنگ کے ہیں جن کے پاس سہکاریتا اور کھیل ایوام یوکلیان منترہ لے ہیں وہ کھرگون اور ہردہ زلے کے پربہاری منتری ہیں ساتھ ہی بیجے پی نے انہیں مہاراشتر کے اکولا اور بلڈھانا زلے کی سیٹوں کا کمان بھی سوپا ہے اکولا میں 5 اور بلڈھانا میں 7 ویدھان سبھا سیٹیں آتی ہیں سارنگ کا گرہزلہ بھوپال ہے لیکن انہیں 318 کلومیٹر دور کھرگون اور 147 کلومیٹر دور ہردہ کا پربہاری منتری بنایا گیا ہے اس فیہریست میں اورجہ منتری پردیومنی سہتومر کا نام بھی آتا ہے وہ گوالیر زلے سے آتے ہیں لیکن سرکار نے انہیں 666 کلومیٹر دور پانڈھوڑنا اور 120 کلومیٹر دور شوپوری کا زمہ دیا گیا ہے کل ملا کر زیادہ تر منتریوں کے ساتھ ایسا ہی ہے منتریوں کے ایک رہزلے سے انہیں دور کے زلے کا پربہار دیا گیا ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ منتری نہ تو زلوں میں رات بٹانے میں روچی لے رہے ہیں اور نہ ہی نیمیت روپ سے اپنے پربہار کے زلے کے کام نپٹا رہے ہیں اب جان لیتے ہیں کہ اس وجہ سے جانتہ کو کیسے نقصان ہو رہا ہے اول تو زلہ یوجنا سمیتی کی بیٹھک ریگولر نہیں ہو پا رہی ہیں جس سے عام جانتہ سے جلے مہتوپونڈ وکاس کاموں پر زاہر طور پر اثر پڑ رہا ہے مان لیجیے پانڈھوڑنا جلے کے کسی ادھکاری کو کسی بشیش پریشتی میں پربہاری منتری سے کوئی کام آ پڑا ہے تو اسے منتری سے ملنے کے لیے یا تو گوالیر جانا ہوگا یا پھر بھوپال آنا پڑے گا اور اگر منتری جی دونوں جگہیں نہیں ملے تو ادھکاری کا سمیہ اور پیسہ دونوں برباد ہوں گے زلہ یوجنا سمیتی کی بیٹھک میں منتری کی موجود کی ضروری ہوتی ہے کیونکہ کئی سارے کاموں اور بجٹ کی منظوری منتری جی ہی فائنل کرتے ہیں لیکن جب سمیتی کی بیٹھک ہی نہیں ہوگی تو افسر بھی مجبور بند کر رہ جائیں گے زلہ یوجنا سمیتی کا کام زلہ اسطر کی سبھی وکاس پریوجنائے بنانا اور ان کا کریان وین کرنا ہوتا ہے نیامیت بیٹھک نہیں ہونے سے سڑک بجلی پانی شکشا روزگار اور سواس سے سمیت باقی بنیادی پروجیکٹس کو منظوری اور بجٹ نہیں ملتا نئی اوڈیوگک اور کرشی پریوجناوں سے جڑے کام تھپ ہو جاتے ہیں جس سے روزگار کے موقع نہیں مل پاتے کیندر اور راجی سرکار کی کئی یوجناوں کو انمودن نہیں مل پاتا اور جنتہ کی مول بھوت سمسیائیں یا تھاوت رہ جاتے ہیں اور پھلحال مدیپردیش میں ایسی کئی سمسیائیں ہیں جن کا سمدھان کرانے کے لیے لوگوں کو سڑکوں پر اتر کر آندولن کرنا پر رہا بہرحال ان تمام پریشانیوں اور جنتہ کے کام اٹکنے کی وجہ سے پردیش کے آدھا درزن سے زیادہ منطریوں کے پرابار والے زلوں میں بدلاؤ کے آسار جتائی دارہے سوتر بتاتے ہیں کہ اگلے مہینے یہ بدلاؤ ہو سکتا ہے جن منطریوں کے پاس ایک سے زیادہ بڑے دپارٹمنٹ ہیں انہیں چھوٹے زلے دیے جائیں گے ساتھی منطریوں کے گرہک شیطر سے پرابار والے زلے کی دوری بھی دیکھی جائے گی لیٹسٹ، انویسٹگیٹ اور انڈیف خبریں دیکھنے کے لیے جوائن کیجئے دہ سوتر کا واتس ایپ چینل سبسکرائب کیجئے یوٹیوب چینل لائک کیجئے فیس بک پیج اور پڑھتے رہیے ویب سائٹ www.dasutr.com